بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو ییلو کی ایک اور زبردست ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کچھ ایسے ویڈیو کلپس جو کہ آپ لوگوں کا آج کا دن بہت مزے دار کرتیں گے دوستو ان کلپس کے اندر بہت مزے مزے کی چیزیں ہیں لہٰذا انہیں آخر تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے نمبر پر جو کلپ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں یہ ایک ایسے شخص کا ہے دوستو جو کہ دیرنگ کے حوالے سے دنیا کے اندر جانا مانا جاتا ہے دوستو یہ شخص اسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیلی فشز پکڑنے کا ماہر ہے اور سمندر کے اندر جب بھی کبھی کوئی جیلی فش سمندر کنارے والنربل ہو کر آتی ہے تو اس کے ہاتھ سے بھج نہیں پاتی کیونکہ یہ اسے ہمیشہ پکڑ ہی لیتا ہے یہ جو وزیر نظر ویڈیو ہے دوستو اس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ اس نے جو جیلی فش پکڑ رکھی ہے اس جیلی فش کو سن 1826 میں دریافت کیا گیا تھا اور 1927 کے اندر اس کو آخری بار دیکھا گیا جس کے بعد سن 2012 کے اندر جب یہ ویڈیو سرفیس ہوئی تھی اس دوران میں اس مچھلی کو پکڑا گیا یہ جو جیلی فش ہے اب نام کو تو مچھلی ہے لیکن اس کا تعلق مچھلیوں کے خاندان سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا کریچر ہے جو کہ انسان کو کئی دفعہ سٹنگ بھی کر دیتا ہے یعنی ڈنگ بھی مار دیتا ہے دوستو اس سے ویڈیو کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ایک ٹرانسپیرنٹ کلر کی جیلی فش اٹھا رکھی ہے اب آپ سوچ رہوں گے کہ ٹرانسپیرنٹ کلر کونسا ہوتا ہے تو دوستو بنیادی طور پر اس جیلی فش کو اگر پانی کے اندر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو دکھائی نہیں دے گی لیکن جب کہ باہر نکلتی ہے تو ہلکا دودھیا سا کلر ہوتا ہے اس کا دوستو اس طرح کی جیلی فش اگر آپ کو نظر آ جائے تو آپ کیا کریں گے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا نمبر چو ایکسپلوڈنگ سی کریچر دوستو آج سے تقریباً ساتھ آٹھ سال پہلے کی بات ہے کہ دو دوست سمندر کنارے کھڑے فشنگ کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ راکی ماؤنٹین یعنی کہ پاس موجود چٹانوں کے اوپر ایک عجیب و غریب قسم کا مانسٹر پڑا ہوا ہے وہ اس کے پاس چلے گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ ہے کیا تو دوستو یہ ایک ایسا کریچر تھا جو کہ پانی سے باہر آیا تھا اور اس کی نچلی سائٹ کو جب اوپر کیا گیا تو یہ دکھائی دیا کہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سکشنز لگے ہوئے ہیں سکشن پائپس لگے ہوئے ہیں یہ بالکل ایسی ہوتے ہیں جیسے کہ کسی اکٹوپس کے اوپر موجود ہوتے ہیں تو جب انہیں دیکھا گیا تو ان کے دوستوں نے سوچا کہ یار شاید یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ پھٹ سکتی ہے یا پھر ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے تو انہوں نے اس کے اوپر سوڈا آئی یعنی کہ کوک کی بوتل ڈالنا شروع کر دی دوستو جیسے ہی کوک کی بوتل اس کے اوپر ڈالی تو اچانک سے اس وائلڈ سی کریچر نے اس کو تھوکنا شروع کر دیا اور ایک دم سے پھٹ گیا آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کہ یہ کیا چیز تھی مجھے تو اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں دوستو چوبیس میٹر لمبا اور چار میٹر چوڑا یہ جو جانور آپ اس وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید کوئی ڈائنسور ہے انڈونیشیا کے گاؤں کے اندر اس کا یہ پورا ڈھانچہ ملا جس کے اوپر تھوڑی تھوڑی سکن بھی موجود ہے لوکلز کے مطابق یہ ایک دریائی مانسٹر ہے دوستو لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ واقعی کوئی ویل مسلی ہے یا پھر کوئی پرانے زمانے کا ٹائنسور ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا کیونکہ یہ مجھے ابھی تک سمجھ دیں آری کہ یہ ہے کیا نمبر فور آئیس سنامی ان لیک ایری دوستو آپ لوگوں نے پانی کے سنامی اور سیلاب کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا لیکن کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی جگہ پر برف کا سنامی آ گیا چیہا دوستو زیر نظر ویڈیو کے اندر آپ یہی چیز دیکھ رہے ہیں لیک ارنی کے اندر سے ایک ایسا برف کا سنامی ڈرائیو ہوا دوستو جو کہ سائیڈ لائن پر موجود جتنے بھی علاقے تھے ان سب کو برف کے اندر دھام کر چلا گیا یہ اس قدر زیادہ برف تھی جو کہ لیک کے اندر موجود پریشر کی وجہ سے اندر ٹک نہیں پائی اور باہر نکل آئی دوستو یہ منظر دنیا میں وانس انہ لائف ٹائم دیکھنے والا منظر ہے اس لیے آپ بھی سے دیکھئے اور انجوائے کیجئے نمبر فائب جائنٹ کریچر ان انڈونیشیا دوستو سیرم آئیلینڈ جو کہ سیرم جزیرے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انڈونیشیا کے اندر موجود ہے جہاں پر ایک بہت بڑے جائنٹ کریچر کا ڈھانچہ جس پر سکن کی ایک چھوٹی مقدار موجود تھی وہ آ کر براجمان ہو گیا جسے دیکھ کر مقامی لوگ گھبرا بھی گئے اور اس کے بارے میں ترے ترے کی کہانیاں بنانا شروع کر دیں کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی سکوڈ ہے جبکہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت بڑی ویل مچلی ہے لیکن دوستو جب سائنس دانوں نے اس کا معاینہ کیا تو انہوں نے فائنل ورڈکٹ دیا کہ یہ ایک شارک کا مردہ تھانچہ ہے لیکن اسے دیکھ کر وحشت ضلور آتی ہے دوستو نمبر سیکس ورلڈ وار ٹو بنکر دوستو یہ جو اس وقت آپ ایک چٹانس ہی دیکھ رہے ہیں جس پر لوگ کھڑے ہیں شروع میں شاید آپ کی توجہ حاصل نہ کر پائے لیکن دوستو یہ ورلڈ وار ٹو کا ایک ایسا بنکر ہے جسے برٹش آرمی نے قائم کیا تھا ورلڈ وار ٹو کے دوران دوستو یہ بنکر کافی عرصے تک شاید زیر سمندر رہا ہوگا جو اس کے حالات ہیں لیکن اب یہ سمندر کے ساحل پر موجود ہے اور لوگ یہاں پر جا کر تصاویر بناتے ہیں دوستو اس طرح کے بنکر دیکھ کر یقین جانی ہے کہ دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھتی ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کو مارنے کے لیے کس قدر ایکسائٹڈ ہے اب بات کرتے ہیں مرمیٹ سپرز کی دوستو مرمیٹ سپرز کوئی عجیب و غریب چیز نہیں بلکہ ایک کامپیکٹ سٹرکچر ہے جس کے اندر ایک چھوٹی سی ایمبریو پائی جاتی ہے یہ دیکھئے دوستو یہ نورٹ کیللائنہ اور ساتھ کیللائنہ کے بیچیز پر بہت زیادہ پائی جا رہے ہیں اور لوگ انہیں پکڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تاکہ جب کبھی ان کے اندر سے نئی مچھلی پیدا ہو تو وہ اسے پال سکے تریٹی ڈالفنز ریسکیوٹ دوستو یہ ایک بہت ہی پیارا منظر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا پیک ہے ایک پورا گروہ ہے جو کہ ڈالفنز پر مشتمل ہے اور اس گروہ کو بشانے کے لیے انسان آگے پڑے دوستو یہ سی شور پر موجود ڈالفنز تھیں جو کہ مدد کے لیے پکار رہی تھی باقاعدہ کیونکہ یہ ڈالفنز شدید تکلیف میں تھی انہیں مقامی لوگوں نے وائیڈ لائف کے لوگوں کو بلا کر بچایا اور ان کو ہسپیٹالائز کروایا جہاں پر ان کو طبیعی امداد فرہم کی گئی اور پھر انہیں زو کے اندر رکھا گیا دوستو نیوزیلینڈ میں اس دن چھوٹی کا اعلان کر دیا گیا سرکاری طور پر جب ایک سی شور پر چار سو سولہ ویل مچھلیاں آ گئیں ان تمام لوکلز کو سرکار کے طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ ان مچھلیوں کو واپس سی شور کے اندر یعنی کہ دریہ کے اندر سمندر کے اندر کسی ایسی جگہ پر چھوڑیں جہاں سے کہ واپس اپنے نیچرل ہیبیٹیٹ میں چلی جائیں کیونکہ ان میں سے کافی ساری ویلز ایسی تھیں جو ابھی بھی زندہ تھیں تو دوستو تمام لوکلز نے مل جل کر ان مچھلیوں کو واپس اندر تھکیلا اور پھر ان تمام مچھلیوں کو واپس بھیجنے کے بعد ان سب لوگوں نے پاٹی کی دو بولز آف اسرائیل دوستو اسرائیل کے اندر تار کی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی گیندیں ساحل سمندر پر لوگوں کو دکھائی تھی ہوا کچھ ایسا کہ ایک ٹرک جس کے اندر کافی زیادہ تار موجود تھا وہ اس کے سی شور پر جا رہا تھا کہ اچانک سے بلاسٹ ہو گیا اور سارے کا سارا چار جو ہے وہ اس سمندر کی لیئر کے اوپر آ گیا یعنی کہ پانی کی لیئر کے اوپر تار کی لیئر آنا شروع ہو گئی یہ تار کی لیئر اچانک سے سی شور پر گئی ساحل کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے بالز موجود تھے اور ان کو صاف کرنے کے لیئے کئی ملین ڈالرز کا خرچہ کرنا پڑا لیکن دوستو سرکار اس پارے میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ انہوں نے اپنے علاقے کے نیچرل ہیبیٹیٹ کو قائم رکھا دوستو سننے میں یہ جتنا عجیب لگ رہا ہے یہ اتنا ہی زیادہ عجیب و غریب تھا جب اسے دیکھا گیا دوستو ہوا کچھ ایسا کہ ساحل سمندر پر دیکھا گیا کہ ایک جیلی فش کا دھانچہ پڑا ہوا ہے جو کہ مردہ ہے اور جب اس کا بغور مطالعہ کیا گیا تو دیکھا گیا کہ اس کے اندر ایک مچھلی ہے جو کہ انڈائیجسٹیٹ ہے یعنی اس بڑے سائز کی جیلی فش نے ایک مچھلی کو کھایا لیکن اس سے پہلے کہ یہ اس مچھلی کو حضم کرتی یا پھر اس کے جو انزائمز ہیں وہ اس مچھلی کو ختم کرتے یہ جیلی فش خود بھی مر گئی اور پھر ساحل سمندر پر آ گئی اور اس جیلی فش کی ٹرانسپیرنٹ یعنی بلکل شفاف لیئر کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مردہ قسم کی مچھلی موجود ہے دوستو ارجنٹینہ کے ساحل پر اکثر اوقات بڑے عجیب و غریب معاملات ہوتے رہتے ہیں لیکن مقامی لوگ اتنے ہی زیادہ کریزی ہیں اور انتہائی ایکسائٹیٹ بھی کیونکہ یہ لوگ جب بھی ساحل سمندر پر جاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر انہیں کوئی بھی سمندری جاندار ملے جس کو مدد کی ضرورت ہے تو یہ آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے ہیں دوستو زیر نظر ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ اورکاز ہیں جو کہ انتہائی وائلڈ قسم کے جاندار ہیں یہ جب ساحل سمندر پر آئے اور ولنریبل تھے یعنی کہ ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا تو ارجنٹین کے لوگوں نے مقامی لوکل اتھارٹیز یعنی پولیس کے ساتھ اور پھر مرین بارلجسٹ کے ساتھ مل کر ان تمام اورکاز کو واپس سمندر کے اندر بھیجا سیول وار کیانن بالز دوستو ساؤتھ کیرولائنہ اور نورت کیرولائنہ کے بیچز پر اکثر ہی بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں مثال کے طور پر یہ جو کیانن بالز آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ سیول وار کے کیانن بالز ہیں جو کہ یہاں پر آنے والے ایک سمندری آب رولے کے بعد ساحل سمندر پر دکھائی دیئے اور ان کی تعداد تقریباً سات سے بارہ تھی دوستو یہ تمام کیانن بالز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور پھر مقامی انجنئرز نے آ کر ان کیانن بالز کو اس جگہ سے ریموف کیا تاکہ لوگلز کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے کیونکہ اس کے اندر گن پاورڈر موجود ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ارجنچینہ کے لوگ ایک نارمل سنی ڈے پر سمندر کنارے لیٹے ہوئے اپنے آپ کو ٹین دلوا رہے تھے کہ اچانک سے ان لوگوں نے ساحل سمندر پر چھوٹی چھوٹی گیندیں دیکھنا شروع کر دیں جو بنیادی طور پر اورپس تھے دوستو یہ اورپس سمندر کے اندر سے باہر نکل آئے اور پھر اس کے اندر سے سنیلز بھی آپ کو پتا ہے کہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پر سنیلز کی ایک بہت بڑی آبادی بننا شروع ہو گئی جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت بڑا کنٹینر اپنے اندر کافی سارے چھوٹے چھوٹے کھلانے لے کر جا رہا تھا اچانک سے ایک کنٹینر کو نہ جانے کسی میل فنکشن کی وجہ سے یا تو شپ سے گرانا پڑا یا یہ خود ہی شپ سے نیچے گر گیا اور اس کے اندر موجود یہ چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی بنی ہوئی ڈکس جو ہیں یہ ساحل سمندر پر آ گئیں لوگ جب انہیں دیکھنا شروع ہوئے تو ان کو حیرانی ہوئی کہ آخر اتنی ساری پلاسٹک کی یہ بتخیں آئی کہاں سے اور جب اس میسٹری کو سالف کیا گیا تو کوئی بھی بندہ ہن سے بغیر نہ رہ سکا تو دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لے گی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ